ایلو ویورز اس وقت جو پاکستان کے حالات ہے اس کے اندر ہر جو آدمی جس کی تھوڑی سی بھی سکت ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان سے جایا جایا باہر اب اگر پاکستان سے آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کے پاس اپشنز کیا ہیں آج کی ویڈیو ان اپشنز کے اوپر ہوگی آپ کے پاس چار طرح کے پروگرامز یہ اپشنز آپ کہہ سکتے ہیں اویلی بلہ جس میں نمبر ون اپشن ہے آپ کے پاس ویزیٹ ویزا نمبر ٹو اپشن ہے آپ کے پاس سٹڈی ویزا نمبر ٹھری اپشن ہے آپ کے پاس آپ ورک پرمنٹ پر چل جو اور نمبر فور اپشن ہے کہ آپ کسی بھی امیگریشن پروگرام میں چاہے امیگریشن میں وہ آپ کی سکلڈ امیگریشن کی طور پر کینیڈا کے اگر بات کر ایکسپریس انٹری کے پروگرامز ہو سکتے ہیں یا انویسمنٹ پروگرامز ہو سکتے ہیں جیسے کہ سٹارٹ اپ ہے یا پروینشل نومینی پروگرامز ہے اسی طرح پورتگال میں بھی آپ آجائیں تو ڈی ٹو ہے انویسمنٹ پروگرام ہے ڈی سیون ہے ڈیجٹل نو میڈ ہے گولڈن ویزا ہے تو یہ تمام آپشنز ہے اب ون بے ون ہم اس کے پروز اور کونز ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے لیے اگر کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے کہ آپ کے لیے بیسٹ کونس ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ویزٹ ویزا ہے ویزٹ ویزا جو ہے یہ سب سے سستہ سلوشن ہے آفکورس بہت زیادہ لوگ اس میں اپلائے کرتے ہیں تو جو اپروول کی ریشو ہے وہ اسی طرح کم ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے جب بھی ویزٹ ویزا کے تھرو اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو آپ کے بس پروپر بینک سٹیٹمنٹ ہو یورپ کے لیے چار سے چھ مارکی اور کینیڈا کے لیے چار مارکی اس کے اندر پروپر بینک جو آپ کا بیلنس ہے وہ منٹین ہونا چاہیے اور ایوریج بیلنس پندرہ سے بیس لاکھ ضرور ہو اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے چاہیے آپ کی تین سیلری سلپس اور اس کے ساتھ آپ کا چاہیے ایک قدر اہنو سی لیٹر فارم دے امپلائر کے آپ چھوٹی میں جارے اسے اترانس دیتے ہیں اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی ریجسٹریشن کا ڈاکومنٹ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ ڈاکومنٹ چاہیے جس سے ثابت ہو کہ آپ بزنس میں ہیں لائک آپ کی دو انکم ڈیکس ریٹرنز ہو گئی آپ کی چیمبر کی میمبر شیپ ہو گئی یا اور کسی بھی پروفیکشنل باڈی کی میمبر شیپ یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو ضروری ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی پروپٹی ڈیٹیلز ہے آپ کی اس کے جو بھی آپ کی ایسٹس ہیں اس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ شیئر کریں اس کے ساتھ اٹیچ کریں آپ کے جو ایف آر سی ہے ایم آر سی ہے ٹور پلان سیکس طرح یہ ساری چیزیں پروپر لی ہو تو پھر آپ ویزا اپلائے کریں اس وقت آج جو ہے کینیڈا یا یورپ کا جو پولیسی ہے وہ تقریباً وہی ہے جو پاسٹ میں ہوتی تھی تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اندیس بیس کا فرق پڑا ہے کہ ہمارے ملک کے جو اس وقت پولیٹیکل اور فائنانشل سرکمسٹانسیز ہے اس کی وجہ سے لیکن ان جنرل کی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا نمبر ٹو آپ کا آج ہے تا سٹیڈی ویزا سٹیڈی ویزا میں ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس تین چار آپشنز تھی پاسٹ میں جن میں ایک تیس ٹیہیا کینیڈا یوکے اور یورپی یونین کے ممالک ڈیفرنٹ جس میں ہنگری آگیا پرتگال آگیا اٹھلی آگیا آسٹری ہوگیا وغیرہ وغیرہ اچھا جنرل اس وقت جو ہے کینیڈا نے یہ بہت ایکسپینسف کر دیا ہے کیونکہ اس ٹی ایس کیٹیگری جو پاکستان کے لیے ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ نے ایک سال کی فیس اڈوانس جمع کروانی ہے اور ایک سال کا جو آپ کا خرچہ جو دیس ہزار تقریباً چیسو بنتا ہے وہ آپ اپنے ساتھ جبا کروانا ہے بینک میں بلوک اکاؤنٹ میں یہ دونوں مانٹ ملایا تو تقریباً کوئی ایٹی فائیف تھاؤنڈ کے قریب ایٹی فائیف لیک کے قریب چلی جاتی ہے تو اگر تو آگ کے پاس ایٹی فائیف لیک ہے تو پھر آپ کینیڈا کا جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں سٹڈی ویزا جو دوسری آپشن تھی ہمارے پاس وہ تھی اس وقت اسٹیلیا کی اسٹیلیا میں بھی تقریباً سیون ٹو ایٹ ملین اگر آپ کے پاس موجود ہے تو پھر آپ اس آپشن کی طرف جائیں ادر وائز اس آپشن کی طرف منت جائے تھرڈ آپشن ہے جو ان دونوں سے سستی ہے وہ ہے یوکے یوکے کے اندر تقریباً کو تیس سے پینتیس لاکھ آپ کے پاس ہو تو آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں جاتے ساتھ دو میلے کے بعد آپ کو یونیورسٹی کے طرف سے فیفٹی پرسنٹ سی جمع کروانے کا نوٹس آ جاتا ہے تو ان شورٹ اگر آپ نے یوکے بھی جانے ہے تو آپ کے پاس پینتیس لاکھ تو افرنٹ ہونے چاہیے جبکہ بیس سے پچیس لاکھ کم از کم بیک پہ بھی ہو تو یہ بھی کچھ ساٹھ ایک لاکھ کے بنتی ہے اگر آپ نے یوکے جانے اٹلی میں اور آسٹریہ میں ایڈوکیشن فری ہے یہاں پہ آپ کا جو ٹوٹل خرچہ وہ ہارلی پانچ سات لاکھ رفے کے درمیان آتا ہے جبکہ بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ کی کچھ پچیس ایک لاکھ کے قریب ہو تو بہت اچھا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپشن آ جاتی ہے آپ کی ہنگری ہو گیا پورتگال ہو گیا یہاں پہ تقریباً کوئی پاکستان اٹھارہ ایک لاکھ کے قریب آپ کی سالانہ فیس بنتی ہے اور آپ کا جو آہ بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی تقریباً بھی چار ملین کے قریب ہوتی اس فیلٹ کو اب آتے ہیں تھرڈ آپشن کی طرف جو کہ تھا ہمارا ورک پرمیٹ ورک پرمیٹ میں یہ ہے کہ پاکستان سے ورک پرمیٹ آپ کو صرف اسی صورت میں ملے گا جب آپ کے پاس جینین جوب ہوگی جینین جواب سے مراد وہ جواب ہے جو آپ نے خود ایمپلوئیر سے حاصل کی ہے ایمپلوئیر اس کی بیک پر کر رہا فور ایمپل اگر کینیڈا کی بات ہو تو ایلم آئی ہے بیس ہے اگر آپ یوکی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کاؤس لیٹر چاہیے اگر آپ بات کرتے ہیں کسی بھی اور یورپین ملک کی تو وہاں کی جو بھی آثورٹیز ہیں وہاں سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کی ڈیفرنٹ جو آثورٹیز ہیں ان سے اپرویل ضروری ہے تو اگر یہ اپرویل آپ کے پاس ہے تو صرف اس صورت میں آپ اپلائے کریں ادر وائز جو یہ مارکٹ میں آپ ایجنٹوں کو اور یہ پیسے دے رہے ہیں اور ان کے تھوہو آپ خریدتے ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ فیک ہے اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے آپ کو ڈن بیس پہ کہیں گے پھر آپ کو جو ہی تھوڑا ورک پرمیٹ والی سٹیج آ جائے گی جب وہ آپ کا آجت ہے جوب آفر لیٹر تو پھر یہ آپ سے ہیلے بہندوں سے پیسے کچھ نکوال لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ کو لیٹر تو آ گیا ہے اب تو میسی جانا ہے بس آپ نے اور یہ نائنٹی پرسنٹ یہ فیک ہوتا ہے ورنہ آپ خود سوچیں کہ کیوں کوئی آدمی آپ کو اب بغیر انٹرویو کے بغیر کسی چیز کے آپ کو وہ جوب دے رہا ہے وہ بھی یورپ کے اندر تو یہ سب فیک چیزیں ان سے آپ نے بچنا ہے ورک پرمیٹ آپ نے کرنا ہے تو خود آپ اپلائے کریں آپ کا انٹرویو آپ کا امپلائی لے گا آپ کے انٹرویو کے بعد وہ آپ کو رکھتا ہے تو پھر فردہ وہ آپ کو سپورٹ بھی کرے گا آپ کے امیگریشن پروسس میں اس کے بعد لاسٹ آپشن بچ جاتی ہے آپ کے پاس وہ امیگریشن پروگرام جو کہ میں ینگ جنریشن کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے شاہر وہ کینیڈین ہے وہ اسٹیلیان ہے پورٹگیز ہے کوئی بھی امیگریشن پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ آپ دے ون سے پروپر پاتھوے پہ جاتے ہیں کینیڈا کے اندر اس وقت جو ہے وہ ایکسپریس سینٹری ہے ہے ڈیفرنٹ پی این پی پروینچل نومینی پروگرامز ہے یا اگر آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو پھر فیڈرل کا ہے سٹارٹ اپ پروگرام بھی اویلیبل ہے اور آپ کا جو اس کے علاوہ پروگرامز اویلیبل ہے وہ ہے پروینچل نومینی پروگرامز بھی جو کیونکہ عمومن ایک لاکھ کینیڈین ڈالر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پورتگال میں آجائے تو ڈی ٹو ویزا بیسٹ آپشن ہے یوکے میں آجائے انویٹر فاؤنڈر ویزا بیسٹ آپشن ہے آئل آف مین میں آجائے تو سٹارٹ اپ اور انویٹر ویزا آپشنز ہیں اس طرح پوری دنیا میں ڈیفرنٹ انویسمنٹ آپشنز ہیں کیونکہ انویسمنٹ ہر ملک میں جو ہے وہ اس کو پریفر کرتا ہے کہ لوگ آئیں آکے یہاں پر کاروبار سٹارٹ کریں تاکہ ان کے اپنے لوگوں کو بھی ڈوزگار ملے اور ساتھ آپ ٹیکس دیں گے اپنے جو آپ کی انکم ہے اس پہ بھی کامپنی کی اوپر بھی اور ایک آدھا جو آپ امپلائی بھی رکھتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس تو گورنمنٹ اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ پریفر کرتی ہے تو آپ کو میں نے آج جو پاکستان سے زندہ بھاگنے کے جتری پاسیبل آپشنز تھی وہ ساری بتا دی ہے ان میں کس طرح آپ نے موف کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے آپ کو فردر ہماری اگر ایکسپرٹ آئیز ریکوائیڈ ہو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وٹس اپ نمبر ہے 0304 7111196 تینکیو ویری مچ